مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ ہے کہ 73 فرقے ہیں ان میں سے کوئی ایک فرقہ بتایا گیا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا تو میرا یہی question تھا آپ سے کہ وہ اس فرقے کی تلاش ہم کیسے کریں گے یہ بھی آپ کو حلط بتایا گیا اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ فرقہ کوئی جنت میں جائے گا صرف ابو دعوت میں حدیث یہ ہے کہ بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے ایک حق پر ہوگا اسے فرقہ نہیں کہا گیا اسے کہا گیا وہ جماعت ہے اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق میں قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہے گے اس پہ ماں بخاری نے باب باندھا ہے ہوا اہل العلم اس سے مراد اہل علم ہے جو علم کی بنیاد کے اوپر اقائد و نظریات کو لے کے چلتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کلیر کر لیں کہ فرقے سارے ہی جہنمی ہیں 73 فرقے نہیں ہیں بہتر جہنمی ہے اور ایک جنتی ہے اور وہ جو جنتی ہے وہ فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے کیونکہ ہم نبی الاسلام صحابہ اور اہل بیعت کو فرقہ کیسے کہہ سکتے ہیں فرق اردبی زمان میں کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہونے والے کو اب کیا صحابہ اہل بیعت اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بڑے فرقے سے ٹوٹ کے الگ ہوئے تھے کہ وہ فرق تھے فرق تو لفظ ہی ایک گالی ہے جو آپ پیغمبر کو یا ان کے ساتھیوں کو یا ان کے اہل البیعت کو دے ہی نہیں سکتے وہ تو فرقہ ہی نہیں تھے وہ تو ملت ابراہیمی تھی وہ تو اللہ کا ریلیجن اسلام تھا فرقے اس سے ٹوٹ کے الگ ہوئے درخت سے جب پتے فرق ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں یہ فرقہ ہے پتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک فرقہ میں ہوں اور ایک فرقہ یہ درخت ہے تو درخت کہے گا کہ تو تو مجھ سے ٹوٹ کے الگ ہوا میں تو تیری اصل تھا تو اصل تھی دین ابراہیمی اسلام اس سے ٹوٹ کر فرقے الگ ہوئے وہ فرقے جہنم کی طرف جانے والے وہ اصل کیا ہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ اور اہل بیت بریلوی دوبندی اہل دیشیہ تھے تو آپ یہ بن جائیں اور اگر وہ مسلم تھے تو آپ مسلم بن جائیں ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ وہ مسلم تھے پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جنہوں نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تو ہمارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالی نے بھی اس قرآن میں تو ہمارا نام مسلم انڈورز کیا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں ہے ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وہ مسلم تھے اور مشرق نہیں تھے اور ہمارے نبی الاسلام کے لئے بھی یہ آیا ہے کہ آپ دین ابراہیمی کے اوپر ہیں آپ مشرق نہیں ہیں آپ مسلم ہیں تو اسی پہ ہمارا فخر ہونا چاہیے کہ ہم مسلم ہو بجائے فرقوں میں بٹنے کے